امریکی میک میں خارجہ کے زہلے دارے بیورو آف ڈیموکریسی ہیومن رائیٹس اینڈ لیبر نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کے سابق وزریاست و ممران خان اور ان کی جماعہ کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنائے جانے ان کی تاکاریر نشک کیے جانے پر پابندی اور ازادانہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے میں مشکلات پر تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین غیر منصفانہ عدالتی کاروائیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے رپورٹ میں سابق وزریاست و ممران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے راہنماؤں اور کارکنوں کے خیلاء بنائے گے کیسز کا تذکرہ کیا گیا امریکہ میک میں خارجہ کی رپورٹ میں عدالتی کاروائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا قانون حکومت کو دیشترگردوں اور فرقہ وارانہ تشدد کے الزام میں زیر حراست افراہ کی کیسز انصداد دیشترگردی عدالتوں ایٹی سی میں چلانے کی اجازت دیتا ہے امریکہ رپورٹ کے مطابق انسانی حقوں کے کارکنان الزام لگاتے ہیں کہ اکثر حکام ہائی پروفائل کیسز کو تیزی سے نمٹانے کی غرص سے انصداد دیشترگردی کی عدالتوں میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس بات سے قطع نظر کے آیا ان مقدمہ کا دیشترگردی سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں رپورٹ کے مطابق جولائی دوہ ساتھ تیس میں انصداد دیشترگردی کی ایک عدالت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے بائیس رہنماؤں اور کارکنان باشمول سابق وزیعہ آسم عمران خان اور ان کی بہنوں کے خلاف لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے الزام میں مجرم قرار دینے کا عمل شروع کیا گیا ملک میں آل لائن بیڈیا سمیت پریس پر پابندیوں سے متعلق صحافیوں کے الزامہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری ادھارٹی پیمرا ٹیلیویشن چینلز اور دیگر ذرائع ابلاغ کے اداروں کو ہدایات جاری کر کے ریاستی اداروں پر تنقیدی رپورٹنگ سے گریز کرنے پر مجبور کرتا ہے ناظرین رپورٹ کے مطابق مارس دوہ ساتھ تیس میں سابق وزیعہ آسم عمران خان کی لاہور میں تقریر کے بعد ان کے میڈیا میں کوریش پر پابندی لگا دی گئی اپنی تقریر میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ انہیں اقتدار سے ہٹا جانے کے پیچھے سابق آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا ہاتھ تھا سیاسی جماعتوں پر پابندی سے متعلق رپورٹ پہ کہا گیا کہ نو مائی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے پرتشددت احتجاج کے بعد حکومت نے کریک ڈاؤن کا آغاز کرتے ہوئے ہزاروں مظاہرین ماشمول پی ٹی آئی کارکنان اور صحافیوں کو گرفتار کیا اس کے بعد متعدد پی ٹی آئی رہنما پابندی سلاسل رہے جبکہ حکومت اور فوج کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ نو مائی کے واقعات میں ملویس افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائے چائیں گے اور رپورٹ کے مطابق کئی پیچھے رہنماوں کو عدالتوں سے زمانت ملنے کے باوجود بارہا گرفتار کیا گیا اور عمران خان کی جماعت کو متعدد مواقعوں پر جلسوں کی بھی اجازت نہیں دی گئی حسین گیا یاد رہے کہ ساوک وزی آزم عمران خان طویل عرصے سے امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں بعد ازام وہ اپنے موقف میں تبدیلی لے آئے جبکہ ان کی جماعت بھی امریکہ میں اپنے قائد اور کارکنان کی رہائی کے لیے لابنگ کرتی آئی تجزیہ کاروں کی رائے میں یہ پی ٹی آئی کی محصر لابنگ اور دباؤ کا نتیجہ تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کے جنوبی وزیعی ایشیائی امور کے معاون ڈونٹ لو کو کانگریس کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سامنے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا دفاع کرنا پڑا تھا بانی پی ٹی امران خان کے جائب سے الزام آئیت کیا گیا تھا کہ ان کے بطور وزیع آسم روس کے دورے کے بعد امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے انہیں اقتدار سے بدخل کرنے کا مطالبہ کیا تھا فروری دوہ ساتھ چوبیس میں پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد امریکی کانگریس کے اکتی سرکار نے صدر جو بائیڈن اور وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ نئی پاکستانی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک انتخابات میں مبیرہ دھاندیو کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات نہ کی جائیں خط میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستانی حکام پر زور دیا جائے کہ ایسے تمام افراد کو رہا کیا جائے جنہیں سیاسی تاکاریر کرنے یا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر حیراست میں لیا گیا ہو پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ریپورٹ سیاسی تاثب پر مبنی ہے دفتر خارجہ سے جاری بیان میں مسیح کہا گیا اس ریپورٹ میں شامل مواد، نامناسب، غلط معلومات پر مبنی اور مکمل طور پر زمین حقائق کے منافی ہے